اپوزیشن کے لیے توفان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ امران خان ہے آپ قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کمالیہ کمالیہ میں بھی کمالیہ میں بھی ڈیزل سستہ ہو گیا ہے بڑا پیسہ خرج کیا ہم نے ڈیزل اور پٹرول کو سستہ کرنا تو میں سب سے پہلے جناب ریاض فتیانہ صاحب آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کمالیہ میں اس طرح کا پنڈال آپ بھریں گے جس میں نوجوانوں کے علاوہ ہماری بہنیں ہماری خواتین بھی آئیں گی آپ کو میں مبارک دیتا ہوں میں اپنے سارے میمبر پارلمنٹ پروینشل اور نیشنل اسیمبلی کے میں اپنے چیف پنسٹر اسمان بزدار آپ کو گورنر صاحب چودری سرور آپ کو اور میرے جتنے بھی محزز مہمان ہیں میں سب کو آج مبارک دیتا ہوں اس بڑے 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 جلسے پہ اچھا میں میں آج اپنی آپ سے جو بات چیت ہے وہ شروع کرتا ہوں شکریہ دا کرنے کے لیے کس کا شکریہ دا کرنے کے لیے سب سے پہلے آسف زرداری آپ کا شکریہ اس کے بعد جس کی قیمت نیچے آگئی ہے ڈیزل اس کا شکریہ لیکن سب سے زیادہ میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کا جوتے پاللش کرنے والا ایکسپرٹ جوتہ دیکھتے تو پاللش شروع کر دیتا ہے وہ ہے مقصود چپڑاسی والا شباہ شریف میں ان تین کا آج اس لیے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی شکلیں دیکھ کے لوگوں کو اتنا خوف آیا کہ یہ پھر سے واپس نہ آ جائیں کہ اللہ نے ساروں کے دل میری طرف موڑ دیئے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادھا کرتا ہوں وہ لوگ ہماری پارٹی میں جو دس سال سے سو گئے تھے وہ لوگ جو تحریک انصاف سے دور ہو گئے تھے وہ یہ تھری سٹوجز کی شکلیں دیکھ کے سب واپس آ گئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن میرے پاکستانیوں کمالیا کے بہت شعور لوگوں میرا آج کا یہاں آنے کا سب سے بڑا ایک مقصد ہے میں نے نوجوانوں آپ ذرا میری بار گوت سے آپ نے سننی ہے کہ میری جتنی عمر ہے ساری دنیا پھیرا ہوں میں کوئی دنیا کا شاید ملک ہے جو میں نہیں دیکھا برطانیہ کا جو سارا نظام ان کی جمہوریت ان کا سارا ایڈمنسٹریٹیو سسٹم اس قوم کا کردار میں نے بڑے غور سے اندر سے دیکھا ہے شاید ہی پاکستان میں بلکہ کوئی پاکستان میں سیاست نہیں سیاستدان ہے ہی نہیں ایسا جو اتنا جس کا غور سے اور اندرونی مطالعہ برطانیہ کے سسٹم کا جو میرا ہے تو میں جو آپ کو نوجوانوں کیونکہ نوجوان آپ اس ملک کا مستقبل ہیں تو جو میں آپ کو پیغام دینا جاتا ہوں وہ یہ کہ جب تک ایک قوم اچھے کی اور برے کی تمیز نہیں کرتی وہ قوم مر جاتی ہے ملانا رومی ملانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ ملانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے تو ملانا رومی نے کہا کہ دو درختوں کی مثال دی ایک بہت خوبصورت درخت کشبودار اور ایک بڑا بچسورت درخت کہتا ہے ان دونوں درختوں کے اندر جب ایک قوم فرق کرنا بھول ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ اچھے اور برے کی قوم تمیز ختم کرتی ہے مر جاتی ہے جو وہ معاشرہ میں نے اندر سے دیکھا ہے نوجوانوں جو معاشرہ میں نے دیکھا ہے اللہ کا حکم ہے قرآن میں بار بار اللہ نے حکم دیا قرآن میں عمر بالماروف اس کا حکم یہ ہے قوم کو حکومت کو نہیں حکومت کو اس نے کہا کہ قانون کی بالا دستی قائم کرو انصاف دو فلائی ریاست بناو انسانیت کا نظام لے کے آو جو آپ کا کمزور طبقہ اس کی مدد کرو لیکن عوام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد لڑو اللہ نے انسانوں کو یہ یہ سنے نوجوانوں جب آپ اچھائی دیکھتے ہیں برائی دیکھتے ہیں معاشرے میں جب آپ معاشرے میں اچھائی اور برائی دیکھتے ہیں تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں چھوڑا کہ میں نہ اچھائی کی طرف نہ برائی کی طرف میں نیوٹرل ہوں نیوٹرل کا اس نے فیصلہ انسان کو نہیں دیا یا آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے وہ سب سے بڑے چور جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں جن کے اوپر نیب میں کیسز ہیں جن سے ایک کا نام لے تو تو لوگ ڈیزل ڈیزل کیوں شور مچاتے ہیں لوگ اس لیے شور مچاتے ہیں کہ سیاست کرتے ہو اسلام کے نام پہ اور اپنا ضمیر بیچتے ہو ڈیزل کے پرمٹ کے اوپر دوسری طرف اس ملک کی بڑی بیماری ذرداری ارب اور روپے کے اس کے اوپر نیب میں کیسز ہیں اور کون سے کیسز ہیں سیک اکاؤنٹس کے جالی اکاؤنٹس انہوں نے چوری کا پیسہ جالی اکاؤنٹس میں ڈال کے باہر بیجا ارب اور روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں نیب میں اور تیسرا چیری بلوسم آپ کو پتہ ہے چیری بلوسم زیادہ جوتہ زیادہ چمکتا ہے اسے تو چیری بلوسم شریف موسیقی 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 کہ اگر آپ نے حکومت نہ اگر آپ نے ہمیں کرپشن کیس محاب نہ کیے تو ہم آپ کی حکومت ہی چلنے دیں گے میں بار بار یہ تین چوہوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ حکومت جانی تو معمولی چیز ہے تھری سٹو جیز چوہے تو بڑی چوہوں حکومت جانی تو معمولی چیز ہے میری جان بھی چلی جائے تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا کمالیا تو ان کی کوشش کیا ہے ان کی کوشش ہے کہ یہ حکومت گرائیں اقتدار میں آئیں نیپ کو ختم کریں کرپشن کیسز ختم ہوں اور جب ہی کرپشن کیسز ختم ہوں گے وہ بگوڑا جو لنڈن بیٹھا ہے وہ جلدی جلدی پاکستان واپس آئے گا اور وہ واپس آکے کیا کرے گا وہ سب سے یہ سن لو ہم میری قوم اس نے کرنا کیا آکے یہ نمبر ون چیز کیا کرے گا آکے یہ آتے ساتھ تھی پہلے الیکشن کمیشن تو اس کے کنٹرول میں ہے اخباروں کے اندر پیسہ چلائے گا لفافہ صحافت اس نے شروع کی تھی جب یہ پہلی دفعہ چیف منسٹر بنا اس نے میڈیا کو پیسہ چلانا ہے الیکشن کمیشن پہلے اس کے ساتھ ہے اس نے اس کے بعد سن لو یہ اس کے بعد یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حملہ کرے گا کیونکہ جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے وہ کبھی عزاد عدلیہ کو چلے نہیں دے گا یہ واحد جمہوریت کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ ڈنڈوں سے انہوں نے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا اور سجاد علی شاہ کو بگایا اور پھر بریف کیس دیئے ججز کو اس کی پرانی عادت یہ سنے ذرا میں نوجوانوں آپ کو بتا ہوں کیونکہ میں تو نواز شریف کو تب جانتا تھا جب پچارہ پوری کوشش کر رہا تھا کرکٹ کھیل لیں کی اور جب کرکٹ بھی کھیلتا تھا اور یہ سب پتا چلوانے آپ یہ جمہوری میں کرکٹ کھیلتا تھا کرکٹ بھی کھیلتا تھا اپنے امپائر کھڑے کر کے ایک امپائر چیف سیکٹری ہوتا تھا دوسرا امپائر لاہور کا کمیشنر ہوتا تھا اور ادھر بھی روندی مارتا تھا آؤٹ ہو جاتا تھا امپائر نوٹ آؤٹ دے دیتے تھے یہ کبھی کوئی میچ امپائر کو ملا کے نہیں کھیل آج تک اس کے بعد اس نے صحافت پہ پیسہ چلایا اس نے ججز خریدے اس نے لاہور کے الڈی اے کے پلوٹس دے کے ججز کو خریدا اس نے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی ممبر آف پارلیمنٹ کی قیمت لگائی ان کو چھانگا مانگا کے ریس ساؤس میں بند کیا اس لیے بند کیا کہ دوسری طرف دوسری طرف بھی بولی لگ رہی تھی یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح پہلی دفعہ پاکستان کے سیاست دانوں نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کیا یہ نواز شریف نے شروع کیا تو یہ آپ آئے گا یہ عدلیہ کے پر حملہ کرے گا ابھی سے یہ عدلیہ کو تقسیم کر رہا ہے ابھی سے سپریم کورٹ کے اندر جیجز کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے یہ کبھی آزاد عدلیہ کو چلنے نہیں دے گا کیونکہ اس نے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں اور پھر یہ سلو جو اگلا حملہ کرے گا یہ اس کا اگلا حملہ ہوگا پاکستان کی فوج کے اوپر ابھی تک جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں سب کے ساتھ اس کے اختلافات ہوئے خود پہلے آرمی چیف بناتا ہے اس سے اختلاف کیوں ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ نوجوانوں کیوں اس کا آرمی چیف کے ساتھ اختلاف ہوتے ہیں اس لیے کہ آرمی کے پاس جو ایجنسیز ہیں ان کو سب سے پہلے پتا چل جاتا ہے اس کی چوری کا اور یہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے باقی ادارے کنٹرول کر چکا ہوتا ہے فوج سے اس کو ڈر ہوتا ہے پھر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے فوج کو کنٹرول کرنے کی پھر اس کا اختلاف ہوتے آرمی کے چیف کے ساتھ اور پھر یہ چھپ چھپ کے پچھلے دور میں نرندر موڈی سے مل رہا تھا برکہ داد اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ نپال میں جناب نرندر موڈی اور نواز شریف چھپ چھپ کے مل رہے تھے جیسے کہ کوئی رومینس چل رہے ان کے بیچ میں اور وہاں وہ کیوں وہ لکھتی ہے اپنی کتاب میں کہ چھپ کے کیوں مل رہے تھے کیونکہ نواز شریف کو اپنی فوج سے ڈر لگ رہا تھا تو کمالیا اور میرے پاکستان کے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ڈان لوگز تھی وہ کیا تھی ہندوستان کو پیغام پچھا رہے جی کہ میں تو دوستی کرنا چاہتا ہوں فوج نہیں مانتی ادھر سے زرداری اس نے کیا کیا میمو گیٹ کیا تھا حسین کانی اس کا امبیسٹر امریکنوں کو کہتا ہے کہ جناب آصف زرداری کو پاکستانی فوج سے بچا لو یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پیسے کے غلام ہیں یہ کبھی آپ کے لئے ازاد فورن پالسی نہیں بنا سکتے شباز شریف نے جب کہا کہ پہلے تو اس نے کہا کہ جی امران خان کو یورپین یونین کے امبیسٹرز کی تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی شباز شریف انہوں نے پروٹوکال توڑا تھا کبھی بھی امبیسٹرز اس طرح کی سٹیٹ پر نہیں دیتے اور دوسری چیز جو یورپین یونین یورپین یونین کی کاؤنسل کا پریزنٹ اس نے مجھے کال کیا اس نے کہا امران خان ہم تمہاری مدد چاہتے ہیں کہ روس کی اور جو یوکرین کی لڑائی ہے تمہاری طرح کے لیڈلر ہم چاہتے ہیں جو بیچ میں پڑھ کے آمن لے کے آئیں شباز شریف جوتے پالش کرنے والے ہیں یہ نہیں پوچھتے لوگ ان کی عزت نہیں کرتے اور پھر شباز شریف نے کہا ایپسلوٹلی نوٹ امران خان کو نہیں کہنا چاہیے تھا بتائیں آپ امران خان کو کہنا چاہیے تھا یا نہیں شباز شریف ایپسلوٹلی نوٹ کیوں کہا تھا امران خان نے کیونکہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی ان کو اپنے بیسز دیئے انہوں نے یہاں سے جب جنگ کی افغانستان میں ہم شریک ہو گئے اسی ہزار پاکستانی انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہمارا قبالی علاقہ اجڑ گیا کبھی پوچھیں قبالی علاقے کے لوگوں سے کہ ان کے اوپر کس قسم کی قیامت آئی پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی اس جنگ میں ہم نے جب شرکت کی ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے نقل مکانی کی تھی زکاة دینے والے ایک دم زکاة لینے والے بن گئے سو عرب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا تو شباہ شریف مجھے بتائیں کیا ملا پاکستان کو ہم نے جب ان کی جنگ میں شرکت کی کیا ملا پاکستان کو ہمیں برا بلا کہا گیا ہمیں کہا تم دوگ لے ہو افغانستان میں جب جنگ نہیں جیتی گئی پاکستان کو ذمہ دار ٹھڑایا میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ ہم کسی سے اپنے تعلقات خراب کریں میں کبھی نہیں کہتا کہ ہم امریکہ یا یورپین یونیس سے اپنے تعلقات خراب کریں بلکہ اچھے کرنے چاہیے لیکن شباہ شریف میں یہ کہتا ہوں کہ تعلقات اچھے کرنے میں اور ان کے جوتے پالش کرنے میں بڑا فرق ہے آپ اور آپ کا بڑا بھائی اور آسف زرداری یہ ہمیشہ باہر کی قوتوں کی غلامی اس لیے کریں گے کہ ان کا ارب اور رپیہ چوری کا ملک سے باہر پڑا ہے جن لوگوں کا چوری کا پیسہ آف شور اکاؤنٹس میں پڑا ہے بڑے بڑے باہر کی جائدادوں میں لندن میں باہر کے ملکوں میں پڑا ہے وہ کبھی اس ملک کی فورن پالسی کو ایک ازاد فورن پالسی نہیں بننے دیں گے اپنی چوری کیے ہوئے پیسے کی غلامی کریں گے اس لیے میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھو کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ دو جس پارٹی کے سربراہ کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہے وہ کبھی اس ملک کی فورن پالسی کو ازاد نہیں ہونے دے گا اور دوسری چیز نوجوانوں اب دوسری چیز یہ چوروں کا ڈولا کیوں کٹھا ہو گیا ان کو خوف آ گیا کہ کرونا سے بھی پاکستان سرخ روح ہو کے نکلا محشد بھی صحیح راستے پر نکل گئی ہمارے کسانوں کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آیا جو آج ہمارے کسانوں کے پاس آیا ہے کبھی فصلوں میں اتنا پیسہ نہیں تھا کبھی پیداوار اتنی نہیں تھی جو ہمارے زمانے میں سارے برے سغیر میں ابھی رپورٹ نکلی ہے کہ سب سے سارے برے سغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں ہیں ہم سب سے آگے ہیں روزگار میں اور جب مہنگائی ہے عالمی مہنگائی تو پاکستان ابھی بھی وہ ملک ہے جدر دنیا کے مقابلے میں ہماری مہنگائی کم ہے اور وہ ملک ہے جو اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح راستے پہ ریکارڈ ایکسپورٹس ریکارڈ ٹیکسٹائل پروڈکشن ریکارڈ فصلے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تاکہ ہم عوام کے اوپر اور پیسہ خرچ کرسکے اللہ کا کرم ہے کہ ملک سیدھے راستے پہ ہے اس لیے ان ساروں کو تھا کہ جلدی جلدی سازش کر کے ملک کو حکومت کو گرایا جائے میں کل ستائیس تاریخ کو میں سارے اپنے پاکستانیوں کو آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے آپ سب نے اسلام آباد اس لیے پہنچنا ہے اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو کیسے گرا رہے ہیں بیس سے پچیس کلوڑ پی آ ہمارے ایمینیز کو دے کے ان کا ضمیر خرید رہے ہیں کھلے آم جب آپ کو پتا ہے کہ چوریز کے پیسے سے ایک حکومت کو گرا رہے ہیں ملک کے سب سے بڑے ڈاکو تو ساری قوم پہ یہ ساری قوم پہ اللہ فرض کر دیتا ہے کہ آپ برائی کے خلاف کھڑے ہوں بدی کے خلاف جہاد لڑے اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو آپ سمجھ رہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس چوری اور ڈکیتی اور ڈاکو اور مجرموں کے خلاف جو جنگ لڑے ہیں ساری قوم پہ فرض ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے اور اسلام آباد سب نکلیں اور ستائیس تاریخ کو میں اپنی ساری قوم کو دیکھنا چاہتا ہوا یعنی کہ کل جلدی آنا کیونکہ یہ پاکستان میں ایک ایسا فیصلہ کن دن ہوگا یہ ایک ایسا دن ہوگا کہ میں آج آپ سب کے سامنے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کا سمندر نکلے گا رائے حق کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے اور ان مجرموں کو یہ بتانے کے لیے ان مجرموں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ تمہاری طرح کے چوروں کے اس ملک کی لوٹ مار کرنے کے دن ختم ہو گئے ہیں تو کمالیا میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ کا جذبہ اور جنون ہے اور آپ سب نے کوشش کرنی ہے آپ سب نے کوشش کرنی ہے تاریخ بنے گی اسلام آباد میں انشاءاللہ کل کوشش کرنا جلدی آئیں کیونکہ بہت زیادہ عوام کا سمندر اس طرف راستہ کر کے پہنچ رہا ہوگا ہے اسلام آباد میں اور یہ دن ہوگا جب یہ قوم زندہ ہوگی اللہ نے جو عمر بن معروف ہمیں کہا ہوا ہے اس کے پر عمل کرنا ہماری بہتری کے لیے جب قوم اس پہ کھڑی ہوتی ہے قوم زندہ ہو جاتی ہے اور جب قوم ان چوروں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی ہے تو اس قوم میں چوری اور بدی ختم ہوتی ہے وہ قوم اوپر آتی ہے اور وہی قوم وہی قوم جب مدینہ کی ریاست پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی ان کو جب عمر بن معروف کے اوپر کھڑا کیا تو انہوں نے صدیوں تک دنیا کی امامت کی تو کمالیا اور جو بھی پاکستان میں آج دیکھ رہے ہیں میں آج کل آپ کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں دیکھنا چاہتا ہوں عمر بن معروف کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے پاکستان پاہند آباد موسیقا 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 موسیقی